میرا نام ڈاکٹر نسیم صلاح الدین ہے اور میں انفیکشیز ڈیزیز ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ ہوں انڈرس ہاسپٹل کے اندر کرونا وائرس نے تو دنیا بھر میں ایک تہلکہ مچا دیا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے لگ بگ تین مہینے کے اندر یہ بیماری جو چائنا میں شروع ہوئی تھی اور وہ دنیا میں بہت سارے ممالک میں پھیل گئی ہے بڑی تیزی سے پھیلی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک نیا وائرس ہے جو پہلے کبھی ایجاد نہیں ہوا تھا خیال یہ ہے کہ یہ چائنا کے ایک شہر ووہن شہر کے اندر جہاں پہ جانوروں کا مارکٹ ہے وہاں سے یہ بیماری جانوروں میں جو شروع ہوئی تھی تو وہ انسان کے اندر منتقل ہو گئی اور دیرے دیرے سانس کی نالی کے ذریعے خانسنے چیکنے کے ذریعے ایک سے دوسرے سے تیسے سے پھیلتے پھیلتے بہت زیادہ پھیل گئی ہے پاکستان میں اس وقت ہمارے پاس صرف چھے کیسز ڈائیگنوز ہوئے ہیں لیکن باقی دنیا میں جیسے ایران کوریا اور امریکہ میں ابھی اور یورپ میں کافی ممالک میں تیزی سے پھیل گئی ہے اور امکانات یہ ہیں کہ یہ مزید پھیلے گی دیکھیں خوف اس طرح تھا کہ یہ اگر آپ ہسٹری دیکھیں انفلوینزا وائرس کی دوہزار سوئی انیس سو اٹھارہ کے اندر ایک نیا انفلوینزا وائرس شروع ہوا تھا اور وہ پھیلتے پھیلتے پوری دنیا میں جب وہ پینڈیمک کی صورت اختیار کر گیا تو بہت سارے اموات ہوئے یعنی کہ کچھ پچاس سے پچاتر ملین لوگوں کی موت ہو گئی اس وائرس کی وجہ سے اب کورونا اور انفلوینزا وائرس دو مختلف وائرسز ہیں لیکن وہ ایک طرح سے پھیلتے ہیں یعنی کہ ناک کے اور سانس کے ذریعے تو خوف یہ تھا کہ اگر کیونکہ یہ نیا وائرس پیدا ہو گیا ہے اور لوگوں میں اس کی قوت مدافت اس کے خلاف نہیں ہے تو اس میں بھی اموات بہت زیادہ ہوں گی فرق یہ ہے کہ اس وقت انیس سو اٹھارہ میں لوگوں کی صحت اتنی اچھی ہوتی نہیں تھی نہ ان کی اغزاء اچھی ہوتی تھی اور اور بیماریاں تھی ساتھ اور جنگ بھی ہو رہا تھا اس وقت فرسٹ ورل وار تو اس لئے اس میں اموات بہت زیادہ ہوئی تھی بنسبت یہ دوہزار انیس بیس دوہزار بیس کا وائرس اس میں اموات ہو رہی ہیں لیکن اتنی نہیں ہے جیسے پچھلے سو سال پہلے ہو رہی تھی سمیر میں آپ سے ایک سوار یہ پوشن چاہوں گی کہ کرونا کو لے کر جو بہت سارے وہ ہیں ایک طرح سے پرسیپشنز ہیں جو کہ یہ جو ہے اگر آپ کو زکام ہو گیا ہے یا فیور ہو گیا ہے تو آپ کو کرونا ٹیسٹ اور کرونا ٹیسٹ ہے کہ کہاں پر اس کی فیسلیٹیز دن میں موجود ہیں پاکستان میں اس کے لئے کیا جو ہے عویلے لیتی ہے اور دوسری بات یہ کہ اس کی ابھی کوئی ویکسین نہیں ہے اور جو اس کے ساتھ پرسیپشن ہے جو کہ ابھی بہت روم پرسیپشنز بھی ہیں تو اس پر دھوار سا ڈیٹیل میں اصلاح دکھے گا یہ نزلہ زکام خانسی تو بہت مختلف وائرسز کی ذریعے ہو سکتا ہے کچھ تو سادہ نزلہ زکام جو ہم سب کو وقتن وقتن ہوتا ہے اور ایک سے دوسرے کو لگتا ہے تین چار پانچ دن کے اندر کلیر ہو جاتا ہے اور کوئی اس کے اثرات نہیں رہتے اور یہ تو بار بار ہو سکتا ہے اور اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے ہم سب کو ہوتا رہتا ہے باقی دوسرے وائرسز ہیں جو کہ انفلوینزا وائرسز اسے کہتے ہیں اور وہ بھی بہت آسانی سے پھیل جاتے ہیں اگر آپ بہت قریب ہوں کسی انفلوینزا کے مرید سے تو اگر یہ وائرس میں ابھی انفلوینزا کی بات کر رہی ہوں انفلوینزا وائرس بھی اگر فیپڑوں کے اندر چلا چلا جائے تو جو زیادہ ضعیف انسان ہیں جن کے پھپڑے پہلے سے خراب ہیں یا ٹی بی کے مرض ہیں ان میں اور پیپرے ڈیمیج ہو گئے ہیں تو ان میں یہ امواد زیادہ ہوتی ہے یہ تو ایک طرف انفلوینزا کی میں بات کر رہی ہوں کرونا وائرس کی دو خاصیت ہے ایک تو زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے اور اس میں امواد اس وقت ہمیں صحیح معنوں میں نہیں پتا ہے کیونکہ چائنہ میں بتایا گیا کہ دو فیصد شرعہ امواد ہوتی ہیں لیکن اگر ایران میں دیکھیں تو وہاں پر بہت زیادہ ہے لیکن ایران میں ہمیں یہ نہیں پتا کہ اور باقی انسانوں میں کتنا یہ بیماری پھیل چکی ہے اسی طرح سے امریکہ میں بھی ابھی کچھ شرعہ امواد ابھی تک ایسے کوئی ٹھوس نمبر نہیں آ رہے ہیں تو ہمیں اب یہ بیماری جب تک کہ پوری complete ایک سال نہ ہو جائے تو ہمیں اس کے بارے میں جو اس کی اس وائرس کی جو مزید epidemiology یا اس کی اثرات یہ ہمیں اتنی جلدی پتا نہیں چلیں گے کیونکہ یہ اس وقت چل رہا ہے آپ نے جو پوچھا کہ کیا کیا اس کے بارے میں اتنا خوف کیوں ہے خوف اس لیے ہے کہ اگر ایک ساتھ بہت ساری لوگوں کو کرونا وائرس لگ جائے اور ان کو گھروں میں بیٹھنا پڑے گا کہ اور جگہ نہ پھیلے اور رائے رہے اگر کوئی بیمار انسان ہے تو وہ ویسی بستر میں ہو جائے گا یا گھر پہ limited ہو جائے گا تو اگر بہت ہاری لوگوں کو ایک ساتھ ہو گیا تو وہ اپنے کاروبار نہیں کر سکیں گے teachers بچے سکول تعلیم ادارےوں میں نہیں پہنچیں گے کاروبار رک جائے گا کیونکہ labor force نہیں پہنچے گا وہاں پر تو اصل میں ہو یہی رائے کہ کیونکہ بہت لوگوں کو ہو رہا ہے اور اس کا خوف بھی ہے تو بہت لوگوں کو quarantine کر رہے ہیں اور جن کو بیماری لگ گئی وہ isolation میں پڑے ہیں تو اسی لیے کاروبار اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بر میں stock markets کم ہو گئے ہیں airline کی flights روکی گئی ہیں airports خالی چل رہے ہیں اور سب سے زیادہ چائنا کیوںکہ اتنا سب سے بڑا ملک ہے وہاں پر انہوں نے شہروں کو lockdown کر لیا اس لیے یہ خوف بہت زیادہ بڑھ گیا ہے آجھا ماہم یہ میں آپ سے پوشنا چاہوں گی کہ سنگ گورنمنٹ نے ایک بہت decision بیا ہے اور سنگ گورنمنٹ نے کہ یہ schools انہوں نے جو ہے وہ off کیے ہیں اس کو بہت ساری بہت سارے جو ہمارے ہلکیں ہیں انہوں نے اس کو appreciate کیا ہے لیکن ایک ان کو ایک negative wise بھی دی گئے گئے کہ جو ہے وہ school بند کرنا اس کے مسئلے کا حل نہیں ہے تو آپ ایسے doctor کیا سمجھتی ہیں کہ یہ پر ایک cautionary measure جو ہے کتنا prevented her میرے خیال سکولوں کو بند کرنا اس وقت میرے خیال میں مناسب نہیں تھا کیونکہ ایک تو خوف زیادہ ہو گیا ہے دوسرا یہ بچے تو کہیں سے بیماری نہیں لارہے ہیں ہمیں جو خوف تھا تو ایران اور افغانستان میں بھی تھوڑا بہت ہے لیکن سب سے زیادہ خوف یہ تھا کہ ایران کے border سے جو ظاہرین آرہے ہیں وہ یہاں پر لاکہ بیماری پھیلائیں گے ان کے امکانات بڑھ گئے ہیں تو بچوں کو سکول سے روکنا میرے خیال میں مناسب نہیں تھا اور کوئی اس کا فائدہ بھی نہیں ہو رہا ہے ہاں اگر یہ بیماری بہت زیادہ پھیلنے لگی تو پھر آپ کو بہت سارے ادارے بند کرنے پڑیں گے لیکن اس وقت اس طرح سے ہے حکومت کی سوچ یہ تھی کہ چودہ دن تک اگر ہم سکول بند کریں تو پھر جو کرونا وائرس کو انکیوبیٹ کر رہے ہیں تو وہ وقت اگر نکل گیا اور یہ بیماری اگر آگے نہیں آئی ان لوگوں میں بچوں میں والدین میں تو پھر وہ بیماری سے وہ پاک رہیں گے تو یہ اب ان کا ڈیسیشن تھا لیکن یہ انہوں نے کیا ہے اچھا میں کوئی آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ایک کرونا کو لے کر بڑے جیسے کہ ہمارے آئیں ہوتا ہے کہ دیسی دپ سے سٹارٹ ہو جاتے ہیں کہ پیاز کھانے سے لسن کھانے سے اور گرم بانی پینے سے جو ہے وہ کرونا کو آپ روک ستنے ہیں تو آپ as a doctor as an expert آپ کیا پیاز سجیسٹ کریں گی کہ یہ پیاز اور لسن کھانے ہیں جو نہیں کیونکہ اگر ہم پیاز اور لسن use کریں گے تو وہ تو ایسی کیمتے کچھ ہو نہ ہو کیمتے ضرور کرتے ہیں تو as an expert آپ کا اس پر کیا ہوگی ہر بیماری کے لئے گھر کے ٹوٹکے ہمیشہ سے رہے چاہے ادھر ہیں یا چین میں ہیں یا یورپ میں امریکہ میں گھر کے ٹوٹکے ضرور استعمال ہوتے رہیں اور اگر آپ پوچھ رہی ہیں کہ پیاز اور لسن اور عدرا کو ان چیزوں سے بچایا جا سکتا ہے اگر نقصان نہیں تو کریں لیکن اس کا کوئی ایسا فائدہ نہیں ہے لیکن اگر کوئی نقصان دے چیز نہیں ہے تو پھر نہ کریں بلکہ لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس کی اوپر بھروسہ کرنا نہیں یہ تو مناسب نہیں ہے کیونکہ کسی بھی دوا سے اب تک ٹھوس فائدہ نہیں ہوا ہے اگر بخار خانسی نزلہ زکام یہ ہو جائے اگر معمولی طور پر ہے زیادہ سیویر نہیں ہے تو آپ ضرور بخار کو پیراسٹمول آئیبوپروفن سے کم رکھیں گھر پہ آرام کریں اور پانی فلویڈ زیادہ لیں ہاں یہ بہت ضروری ہے کہ یہ بیماری ایک سے دوسرے تک نہ پھیلے اور اس کے اوپر ہمیں توجہ کرنا چاہیے نہیں کہ یہ غلط باتیں اڑائیں اور لوگوں کو پریشان کریں ایک سے دوسرے روکنے کا صرف ایک ہی دو طریقے کار ہے اگر کسی کو کرونا وائرس ہو چکا ہے تو وہ دوسرے تک نہیں پھیلانا چاہیے وہ اس طرح کے ناک پہ مو کو ماسک سے کور کر لے اور یہ ڈپٹا اور رومالو اس سے نہیں بچے گا کیونکہ یہ وائرس یہاں سے باہر جا سکتا ہے لیکن اگر صحیح طرح سے آپ نے اچھے ماسک سے کور کیا ناک اور مو کو یہاں تو بند کیا تو اگر انفیکٹڈ پرسن نے خانسا یا چھینکنے سے جو بلغم جمع ہوتا ہے تو وہ باہر نہ جائے اور پھر یہ ماسک کو اپنے آنکھ ناک پہ نہ لگائیں اور اگر لگ بھی گیا کسی اتفاق سے تو دوسرے سے ہاتھ واتھ نہ ملائیں بہت قریب نہ جائیں اس کے علاوہ یہ اگر آپ نے ماسک نہیں پہنا یا کسی طرح سے بلغم میز پہ یا آپ کے لیپ ٹاپ یا آپ کسی اشیاء کی اوپر لگ گیا تو اسے فوراں ہلکے سے بلیچ ہائپوکلورائٹ سے ساف کرنا چاہیے اگر اگر جو ان سے ایکسپوز ہونے کے امکانات ہیں یعنی کہ جو دوسرا بندہ جس کو ابھی بیماری نہیں ہوئی ہے اس کو بھی ان سے بچنے کے لیے ماسک صحی طرح سے پہنا چاہیے جس طرح میں نے بتایا اور اپنے ہاتھ فوراں سابن پانی سے دھویں یا تو سب سے اچھا تو ہینڈ سینٹائزر ہو لیکن سب لوگ تو نہیں افورڈ کر سکتے ہینڈ سینٹائزر اور ماسک تو بہتر یہ کہ جہاں تک کوشش ہو فاصلہ دور رکھیں اور خاموخہ کے ہاتھ بات نہ ملائیں اپنے گھر کی صفائی اچھی طرح رکھیں جو بھی اشیا جس کے اوپر ٹیبل کلسی باتھروم کے ٹیپس وغیرہ ان کو بھی اچھی طرح سے صاف رکھیں تو اس طرح میں یہ کہوں گی کہ ایک ہماری صفائی کی عادت بھی اچھی رہے کسی مریض کو یہ خانسی اور چھینک آئے تو بجائے بلگم کو پھیلانے کے یا تھوپنے کے اس طرح سے خانس لیں تو وہ خانسی کے جو مواد ہے وہ یہی تک لے جائے گا بہتر یہ کہ اگر آپ کے پاس ٹیشو ہو تو اسے ناک پاک صاف کر کے اور ڈسٹ بین میں پھیک دیں تاکہ کسی اور کا ہاتھ نہ لگے اس پر لیکن یہ ہمیں بچوں کو بھی عادت سکھانی چاہیے کہ جب خانسی یا چھینک آئے تو یوں کر کے کریں اپنے البو کے اندر تاکہ یہ پھیلے نہ آپ کو پتا ہے کہ بچوں کو جب خانسی نزلہ ہوتا ہے تو اگدم سے چھینکے اور زور سے پھینکتے تو کم از کم یہ تعلیم تو ان کو دینی چاہیے اور بجائے سکولوں کو بند کرنے کے ٹیچروں کا کام ہے کہ ان کو یہ اچھی عادتیں سکھائیں کہ صفائی سے رہیں ہاتھ ہمیشہ دھویا کریں اور ایسے میں نے بتایا خانسی نزلہ ہو تو کس طرح سے چھینکنا چاہیے اچھا مہم آپ سے بہت آپ کا شکریہ کہ آپ نے اتنے بتائم میں ہمیں یہ سب بتایا ہے میں آپ سے ایک اور بات یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کیا جو رہے وہ سن اور پاکستان بیتگی تو ہم سن کی بات کریں گے تو کیا آپ کو ایسے لگتا ہے کہ آپ لوگ کا ایسے situation جو ہے ابھی تک سے cases report ہو گئے ہیں روز test ہو رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ہم اس situation پہ کوپ آپ کر سکیں گے اور کیونکہ اتنا یہ وائرم ہے اتنا اپیدامک ہے یہ تو کیا پاکستان ہوں ہے اس کے آگے اس سے فائدبک کر لے گا کیونکہ تینشن بہت زیادہ ہے میں نے جتنا دیکھا ہے ministry of health کے ذریعے اور NIH میں انہوں نے کافی کام سوچ ویچار کی ہوئی اس کے اوپر اور بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں number one انہوں نے طافتان اور ایران کے بورڈر کو کافی حد تک روکا ہوا ہے ان کی انٹری کو روکا ہوا ہے ہاں غیر ایک کا دو کا نکل بھی آئیں گے وہ کوئی نہیں اس پر دور دے سکتا ہے لیکن انہوں نے یہ بہت ہی اچھا کام کیا ہے دوسرا چاروں صوبوں کو اکٹھا کیا ہے ان کی بہت ساری میٹنگ ہوئی ہیں اور میں نے بھی ان کے سنا ہوا ہے کیونکہ میں بھی سکائپ کی اوپر تھی یہ جب میٹنگز ہو رہی تھی اور انہوں نے بہت اچھے اقدامات لیے ہیں بڑے صحیح طریقے سے بغیر کسی لوگوں کو پریشان کرنے کے رہا سندھ کے اندر میرا خیال ہے یہ بھی بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں کہ سارے ہسپتالوں کو انہوں نے اجاگر کر لیا ہے لوگوں تک انفرمیشن پہنچا رہے ہیں اور یہ جو ماسک بلا وجہ اس لوگ استعمال کر رہے ہیں اور اس پر اس کی مہنگائی بڑھ رہی ہے تو اس پر انہوں نے اچھی طرح سے قابو کرنے کی کوشش کیا ہے اور میں خیال کر رہے ہیں ان کے لیے جو ظاہرین ادھر سے آ رہے ہیں اور ممکن ہے کہ ان کے اندر وائرس ہوں ان کو کوارنٹین کرنے کے لیے صحیح جگہیں بنائی ہیں اور جن میں یہ انفیکشن ہو چکا ہے ان کے لیے آئیسولیشن کے لیے بھی جگہ بنائی ہوئی ہیں بلکہ اندرس ہسپتال جس میں آئیسولیشن وارڈ نہیں تھا وہ بھی اب ہم تیزی سے اس کے لیے اقنامات لے رہے ہیں آخر میں میں کہوں گی با خبر با شعور پاکستان با خبر با شعور پاکستان